ہاتھ لگایا ہے اور گوشت یہ السلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کولونی میں اور ہم یہاں پہ آج کچھ مزیدار سی چیزیں ٹرائے کرنے کے لیے آئے ہیں کراچی مشہور ہے بریانیوں کے لیے اور بریانیاں بہت قسم کی ہوتی ہیں اور انہوں میں سے ایک قسم ہے مٹکہ بریانی کی یہ ایک بہت ہی سپیشل بریانی ہوتی ہے بہت ہی الگ طریقہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا جو ہم سپیشلی ٹرائے کرنے کے لیے آئے ہیں ریڈ اون ریسٹرانڈ کے اوپر لیکن یہاں پہ صرف بریانی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک بہت ہی زبردست بہت ہی ہیوز بار بی کیو پلیٹر ہوتا ہے بہت ہی پریمیم آئٹم ہے وہ جس کے اندر فش بھی ہے ترکش کباب بھی ہیں بہت سارے مزے مزے کے اس پلیٹر کے اندر آئٹم ہے تو وہ پلیٹر بھی ہم ٹرائے کریں گے اور مٹکہ بریانی کو بھی دیکھیں گے اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر چلیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ تاش بھائی بھی چل رہے ہیں یہاں پہ بھائی پھل محل بناوا ہے شاہ فیصل میں ہے بٹکہ بریانی کھائی آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم جب کھائی تھی تو بہت زبروس ایکسپیرینس تھا بہت زبروس یہ سٹا بھائی یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہمارے بھائی بریانی کھا رہے ہیں بٹکہ بریانی فنش ہو چکی ہے اسلام علیکم بٹکہ بریانی کھانے آئے تھے آپ دی جی جی بھی کیسی ہے ان کی بریانی بہت ہی ہے فرسٹ ٹائم ٹائم کی ہے بہت اچھی اور بہت مطلب حکیمت کے لیانے سے بہت اچھی کولٹی چیز ہے بھائی ہمیں ملے ہیں یہ عبد الحکیم بھائی یہ فشری بہتے ہیں ان کا سی فود کا سینٹ اپ ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ بلکل اور آپ سے ملکے بہت خوش ہوئی ماشاءاللہ آپ کی یوٹیب چینل جو بڑا فیمیز اور ماشاءاللہ پاکستان پاکستان سے باہر ملک میں بھی آپ کی ویڈیو ماشاءاللہ دیکھی جاتی ہے بہت اچھا اور آپ بہت اچھا کام کرتے ہو بہت شکریہ یہ ویڈیو افلوڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل بھائی فیصل بھائی فیصل بھائی ریڈ آون کے اونر ہیں اور کنو نے یہ مٹکہ بریانی سٹارٹ کیا ان سے پھوچھتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے جیازے کسٹومر جو ہے وہ دیکھ کے بریانی کے ڈیمانڈ کارا کرتے تھے جیازے دیکھ میں سے گرم گرم بریانی ہمیں ملتی کھانے کو وہ اینی ٹائم کیوں نہیں ہر ٹائم کیوں نہیں مل سکتی تو پھر ہم نے آئیڈیا لگایا دو ہزار چودہ کے اندر اور پہلی بار یہ دو ہزار چودہ کے اندر ہم نے مٹکہ لانچ کرا دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں پوری کراچی سے لوگ بلکہ ایدر آباد وغیرہ ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں صرف اسی مٹکہ بریانی کی مٹن میں بھی ہوتی ہے ہمارے پاس چکن مٹن پیش پراؤنگ ہر ورائیٹی ہمارے پاس موجود ہے ابھی انشاءاللہ ہم نے سردی سردی میں کراچی میں سردی دادا ہوگی تو ہم اس دوہ بٹیر مٹکہ بریانی لانچیں بریانی کنگی ہے بریانی کنگی ہے اچہ ملتا ہے یہ بہار ریسٹران کا سیٹ اپ ہے یہاں پہ بھائی یہ نیاری کا سیٹ اپ ہے کیا لے بھائیان بڑی اللہ بہت دوست یہ نیاری کا روان یہ مغز نیاری کا مغز رکھا بھائی یہ بھائی سپردہ نیاری کا سیٹ اپ بنایا یہاں پہ موسیقی فیصلے بناتے بھی آپ خود ہی ہیں بھائی رہنے میں مزا نہیں آتا جیسے ٹائم ملتا ہے بنا لیتے ہیں سٹاف بھی ہے آپ خود ہی بناتے ہیں لیکن آپ کو پاتے ہیں ساری کوٹی جتنے بھی آئیٹم ہمارے ریسٹرونٹ پہ ہیں تمام کے تمام میری ریسپ ہی ہے اور میں ان کو خود ہی اپنے ہاتھ سے مہرین ایشن کرتا ہوں ہماری آپ کو سرف کرتے ہیں اور فائنل کر کے دیتی ہیں یہ ہم نے آنڈر کیا ہے یہاں پہ مٹن بریانی اور یہ جو ہے اس کا یہ گوش پک رہا ہے تیار ہو رہا ہے یہ پانی خوشک ہو گیا ہے بسکلی جو ہم پکا رہے تھے پانی خوشک ہو گیا ہے اور اس کے اندر مصالیں کافی سارے جو ہیں وہ ڈال دیئے گئے ہیں اب ان کو اس طرح مکس کر کے پہلے پہلے یعنی کہ اس کا جو خورمہ ہے بریانی کا وہ تیار ہوگا وہی جو بریانی کے پروسس ہے لیکن یہ خاص بات یہ کہ انڈویجول سب بریانی بنتی ہے یہ جو مٹکا بریانی ہے یہ ایکسکلوزیو ہوتی ہے یعنی کہ یہ صرف تین چار دو جو حاف ہے تو تین چار لوگوں کے لیے فل ہے تو پانس سے چھے لوگوں کے لیے اور صرف انہی کے لیے تیار ہوتی ہے ایک طرح کا یہ ایکسکلوزیو آئیٹم ہے کہ وہ اسی میں تیار ہوئی اور آپی کے لیے صرف آئی اور جو نیا آڈر آئے گا اس کے لیے نیا قرمہ نئی بریانی یہ سین ہے اچھا یہ ہم رائس ہائٹ کریں گے اس کے اندر اوکے رائس ہمارے بوائل ہوئے میں اور قرمے کے اندر ہم نے رائس ہائٹ کر دیئے یہ ہاف آلی ہے نا جی یہ ہاف آلی ہے یہ جو ایک نارمل چکن بریانی مٹکا بریانی ہے اس کی کیا پرائس ہے ہاف جو ہے وہ سکس ہندرڈ کا ہے مٹکا جو تون سے تری پرسن ایزی ہو کے کھا لیتے ہیں دو سے تین لوگ کھا سکتے ہیں اور فل جو ہے وہ بارہ سو کا ہے اس میں تقریباً آپ کے چار سے پانچ لوگ ہےوی ہیں تو چار ورنہ نارملی پانچ لوگ ایزی ہو کے کھا لیتے ہیں وہ کتنے گا ہے وہ بارہ سو ہاف سکس انڈرڈ اور فل ٹویل انڈرڈ یہ اوائل کا بغار لگایا جا رہا ہے تڑکہ لگایا جا رہا ہے بغار ہی لگایا جا رہا ہے بغار لگایا جانے کے بعد یہ اوپر کچھ تلیوی پیاز جیاز آگئی اوہو لڑ دے گا رنج اپران کوئیبو کے ساتھ اور اب یہ اس کی شکل نکلی ہے اب یہ پیک ہو جائے گا اب یہ پیک ہو جائے گا اب یہ پیک ہو جائے گا اور کوئی لوگ پہ دم پہ جائے گا تو جو ہم مکس کر کے کھائیں گے یعنی کہ جب آئے گا تو اس کو مکس کر کے ہم خود ہی نکال کے کھائیں گے جو ہوں گا دم پہ جائے گا یہ دم پہ جائے گا بیس میٹ کا پروسیزر ہوگا تو کوئیلے کا بھی ٹیکچر آجائے گا کوئیلے کی مٹی کی خویبو اس کے اندر آجائے گا اوہوہ اور اس کے علاوہ اگر آئیٹم ہے آپ کے پاس ہمارے پاس نیہاری ہے مٹکہ بریانی ہے نالی بریانی ہے چینیز ہے پاس فوڈ ہے اور کڑھائی ہے کڑھائی کے سارے فلیور ہیں یہاں پہ ان کی پکچے بھی لگی ہوئے زبردہ مٹکہ بریانی ریڈ وان شاہید دم لگ رہا ہے بھائی بریانیوں کے آرڈر آئے میں مٹکہ بریانی کے اور یہ مٹکہ بریانی جو ہے مٹی کے مٹکے ہوتے ہیں مٹکیاں ہوتی ہیں جس طرح وہ ہانڈی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بریانی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے سامنے سامنے نظر نہیں آرہا لیکن اندر اندر سارے آئیٹن انہوں نے رکھے ہوئے یہ ریڈ سناپر آئی ہے یہ کتنے کی ہے فش یہ بار بی کیو پریٹر کے ساتھ جاتے ہیں ہو 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 یہ یہ کیا ہے مٹن چاپ اور یہ اس کے ساتھ کی کیا ہے یہ مٹن نمکن چاپ ہے یہ ماندی کا مٹن ہے ماندی کا مٹن یہ آئیٹم بڑے سارے یہ ہے فش گریل ہو رہی ہے یہ مٹن چاپ چاپ پچھلی کچھ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو مسئلہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے جس لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں سے 75% ایسے ہیں جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم 1 ملین سبسکرائبر کا مالسٹون جلد سے جلد سبسکرائب بھی کر سکے شکریہ یہ بان رہا ہے بار بی کیو پلینٹر بار بی کیو پلینٹر کتنے کا ہوتا ہے فیصل بھائی یہ سر ہم نے سات ازار اوپے گا رکھا ہے اچھا جمچالا کالا اس کے اندر اس کے اندر چکن کے ایٹم متن کے ایٹم فیش کے ایٹم ملین ملین کباب ترکیش کباب ترکیش کباب ترکیش کباب کباب ملین ملین اچھا ہے یہ ہماری ملائی بوٹی آگئی یہ ہماری ٹکن بوٹی آگئی یہ ہماری ٹکن بوٹی آگئی بہت عالا بہت عالا دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگا ہے یہ پلائٹر یہ آگئی فیش دو کیجی کی تقریباً یہ فیش ہے اس کے اندر دائی ہزار روپے کی تو اس کے اندر یہ مچھلی ہی ہے اس کے علاوہ یہ مٹن ہیں چکن ہیں ترکیش کباب ملائی بوٹی ویری نائس یہ ہمارا گریل چرغہ گریل چرغہ کارٹر پیس ویری نائس یہ ہر وقت آویل ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے ہماری مٹکہ بریانی اور یہ زبردہ بیریا oynی بریا نیور اسłe میرے ہر وقت بریانی بریانی بریا ہرت بریانی بری booking very کروائیں گے ٹرائی کروائیں گے یہ آپ چیک کریں یہ جو اٹھا ہے نا اور اس کے اوپر سے بھاپ نکلی ہے بہت ہی حالہ پہلے ہم اس کو اوپر کے وائٹ چاوال نکال دیں گے سر اچھا اچھا پہلے اس کے وائٹ چاوال آپ تھوڑے سے الگ کر دیں پلیٹ میں نکال کے اور اس کے باہر اس کو مکس کریں گے یہ پورا پلیٹر آگیا ہے اور اندر جو ہے وہ اس کے گوشت ہے یہ اوپر سے سادے چاوال آگئے بیچ پر آگئی تاہ اور یہ سیلڈ بھی ہے رائتہ بھی ہے اور یہ ہمارا پلیٹر ابھی رکھتا ہوا ہے تو بریانی پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ آگئی ہے ہماری بریانی اور یہ وہ بہت ہی نکری نکری چاول ہیں بریانی کے مسالے والی زبردستی بریانی لگ رہی ہے مٹن کی موہ میں پانی آرہا ہے بھائی میرے تو ابھی سے بسم اللہ کرتے ہیں بھائی مٹکہ بریانی کی کراچی کی اور ریڈ اون کی مشہور مٹکہ بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی گرم گرم بہت ہی فرنچ بہت ہی مدیدار جیسے ہی مٹکہ کھلتا ہے نا تو فوراں ہی آپ کو ایک زبردستی خوشبو آتی ہے بھاپ کے ساتھ اور بہت ہی چٹپٹی بہت ہی لذیذ بریانی ہے یہ خاص بات اس کی ہے کیونکہ مٹکے کے اندر یہ بنی ہوئی ہے جو کورما مسالہ بغا رہا ہے اس کا ٹیسٹ شاول کے اندر تک آ جاتا ہے جو مٹی کا ذائقہ کوئلے کا ذائقہ جس طرح سے ناو نے اس کو پکایا ہے اس ساری چیزیں مل ملا کے بہت ہی مدیدار ٹیسٹ نکلا ہے اس کا تھوڑا سا رائتہ ہی نے اس کے اوپر ڈالا ہے کھائی تک آئیتے کے ساتھ کھائیں تو اور مزہ دار لگ رہی ہے نو ڈاوٹ مزہ آیا گیا ہے کوئی کوئی بریانی ایسی ہوتی ہے جس کا آپ کو ذل چاہتا ہے کہ آپ دوبارہ جا کے ٹیسٹ کریں اور یہ بریانی ان میں سے یقیناً ایک بریانی ہے یہاں پہ اور بھی جگوں سے کراچی کے لوگ آئے ہیں یہ مٹکہ بریانی کھانے کے لئے اس کے بیریانی کے لئے دوہ در اینکیو بھائی بہت شکریہ آئیں کھانا کھائیں بھائی بریانی پہ ہم نے ہاتھ تھوڑا سا روک دیا ہے ہاتھ روک نہیں رہا تھا لیکن ہاتھ روک دیا ہے کیونکہ یہ جو باربی کیو پلیٹر ہے نا اتنا ہیوی دیوٹی اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے اور بہت ہی عالی خوشبو آ رہی ہے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو پلیٹر ہے نا یہ کم اس کم چھ سے آٹھ لوگوں کا ہے میں سارا تو نہیں کھاؤں گا لیکن کیونکہ یہ اتنا ایکسلوزیو اتنا ڈیکوریٹیو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے آپ لوگوں کا تک پہنچائیں گے سپیشلی آپ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پوری ریڈ سنیپر ایک فش ہے دھائی ازار روپے یہ فش ہے کورٹر چرہا ہے اس کے اندر یہ ٹرکش کباب یہاں پہ ہیں یہ مندی کا ایک پورا پیس اس میں مٹن کا یہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ مٹن کے بہاری کباب ہیں چکن باربی کیو ہے یہ ملائی بوٹی ملائی تککہ ہے یہاں پہ یہ مٹن چوپس رکھی ہوئی ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست آئیٹم ہے سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں لیکن جو فش ہے نا یہ سب سے زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہی ہے مجھ کو تو بسم اللہ کریں گے بھائی اس فش کے ساتھ یہ گریل فش ہے اور بھائی یہ جو ریڈ سٹیپر فش ہے نا اس میں صرف ایک بیچ پہ کھنگی ہوتی ہے کانٹے ماتے اس پہ نہیں ہوتے بسم اللہ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار جو گریل فش ہوتی ہے نا وہ زیادہ نیوٹریشنس ہوتی ہے جب ڈی فرائی کر دیتے ہیں آپ فش کو تو اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ گریل فش ہے بہت ہوتی ہے اس کے مسارہ لگا ہوا ہے ہلکی سی سپائسی ہے اور یہ جو میٹ کا چھنک رکھا ہوا ہے یہ مندی کی ریسپی میں بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ پس ہاتھ لگایا ہے ہاتھ لگایا ہے اور گوشت یہ یہ انتہائی ملائی ہو رہا ہے گوشت بہت آلا بہت آلا یہ ہے بھائی مندی سلام میں بھائی مطلب جو سکتے ہیں آپ چلیں کھائیں کھانا کھائیں نہیں نہیں بہت اگر تینکیو سلام جی ملتے ہیں بہت آلکم کیسے ہیں آپ بہت خوشی ہوتی ہے کھانا 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 کے ساتھ ساتھ جب لوگ آگے ملتے ہیں اور پیار محبت دکھاتے ہیں تو کھانے کا مزہ بھی جائنا وہ دبالا ہو جاتا ہے سو تینکیو سو مچ آپ سبھی لوگوں کا جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور جو لوگ ملتے ہیں تو اور خوشی ہوتی ہے مندی بھی بہت ہی زبردست ہے بھائی اور یہاں پہ ایک ایک چیز ایسی ہے جس کا ذائقہ بہت ہی حالا ہے یہ بھائی کباب اس کباب میں جو ہے وہ مجھے دنیا پودینہ وغیرہ بھی نظر آرہا ہے ترکش کباب ہے یہ بہت ہی موائس بہت ہی جوسی کباب ہے سپائسی نہیں ہے ترکش کھانے ویسی بھی زیادہ سپائسی نہیں ہوتے لیکن یہ پلیٹر ایسا ہے کہ اگر آپ کو سپائسی کھانا ہے تو اس میں سپائسی آپشن بھی ہے تو یہ رکھی ہوئی ہے مٹن بیاری بوٹی اور اور یہ جو چٹنی ہے ساتھ میں یہ بھی کافی سپائسی ہے سپائسی ہے چٹنی کے ساتھ آپ مٹن بیاری بوٹی کھائیں یہ آپ کا سپائسی آپشن ہے سارے سارے فلیورز اس پورے پلیٹر کے اندر موجود ہیں جس طرح عربی سٹائل ہوتا ہے جو بڑے بڑے پلیٹر میں وہ لوگ کھاتے ہیں اس طرح کا یہ پلیٹر ہے دو طور لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائے اور اسی کے اندر کھانا شروع کر دیں اور سب سے زیادہ مجھے اس کے اندر پسند آئی یہ پیش اور جو مٹن چاپس ہیں اور رائس وغیرہ ہیں یہ سارے آئیٹم جو ہیں یہ الگ الگ بھی اویلیبل ہیں تو اگر آپ کو یہ پورا پلیٹر نہیں چاہیے تو آپ اس میں سے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ الگ سے آرڈر کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی آلہ اچھا 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 ارے بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد اسمان محمد اسمان ملے بھائی ہمارے سبسکرائبر چلے 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 سنیل بھائی یہ لیا ہے ہمارے لیے سویٹ ڈش سنیل بھائی یہ کیا آئٹم ہے یہ ہمارے آن کے سپیٹلٹی سے سر ریڈا ون سپیشل کریم ریڈا ون سپیشل کریم ریڈا ون سپیشل کریم بہت شکریہ بھائی اتنا ہیوی ڈیوٹی کھانا کھانے کے بعد پیڑ میں گنجائش بچی نہیں ہے لیکن یہ ریڈا ون کا سپیشل میٹھا ہے اس کا نام ہے ریڈا ون کریم اور اس کے اندر یہ اوپر پچھتے پڑے ہوئے چوکلیٹ چپ پڑی ہوئی ہیں ڈرائی فروٹس ہیں اور یہ ایک بہت ہی کریم کریم اس کا نام ہی کریم ہے اور بہت ہی کریمی کریمی ٹائپ کا آئٹم لگ رہا ہے اوپر ذرا تھک کریم ہے اور اس کے نیچے ذرا تھوڑی سی لیکوڈ سی کریم ہے پیسٹ کرتے ہیں بھائی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ آون کریم بھائی پستے بادام چوکلیٹ چپس وغیرہ کی بھرمار ہے اس کے اندر اور بہت ہی تھنڈی تھنڈی میٹی میٹی ملائی جیسی یہ آئٹم ہیں سویٹ ڈیش اس کو آپ آئس کریم اور جو لبش شیری ہوتا ہے اس کا کومبینیشن کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اس کا تو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہے ڈیڑھ سو روپے کا ایک پیالا ہے یہ اور بہت ہی مددار ہے مری نائس اچھا بھائی بابی کیو پلانٹر ہم نے کھایا مددار سی لذیذ مٹکہ بریانی کھائی اور آخر میں یہ کریم کھا کے تو ٹھنڈ پڑ گئی ساری چیزیں اپنی جگہ بہت ہی اچھی تھی لیکن جس چیز کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے اسپیشلی وہ تھی مٹکہ بریانی اور وہ کھا کے واقعی دل خوش ہو گیا بہت ہی لذیذ بریانی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ گھر پہ پارسل بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈیلیوری بھی کرا سکتے ہیں اور وہ اسی طرح مٹکے میں اسی پیکنگ میں اسی سٹائل میں آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی جو ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک صاحب لے کے جا رہے تھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ